اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں ربی زبن علمہ اے رب ہمارے علمے اضافہ فرما پیارے بچوں رب بے کریم کا تعارف قرآن مجید ہے یہ لوگوں کی آنکھیں کھولتا ہے ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے ہمارا رب کیسا ہے ہمیں اپنے رب کے سطر ویہا کیسا رکھنا چاہیے اس ساری چیزیں قرآن مجید پڑھنے سے پتا چلتی ہیں آپ کو اگر اردو پڑھنا آتی ہے تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اپنے رب کا تعارف حاصل کریں اور اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے روز کی تین آیات ترجمے کے ساتھ پہنی ہے ہم کیمسٹری کر رہے ہیں کیمسٹری کو اردو میں علمِ کیمیا کہتے ہیں اور اس میں ہم بیسک ڈیفینیشنز کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں کریں گے ویلینسی ویلینس آر ویلینسی آف این ایلیمنٹ is a measure of its combining power with other atoms when it forms chemical compounds or molecules ویلینسی کسی ایلیمنٹ کی دوسرے ایٹم کے ساتھ ملکا chemical compound یا molecule بنانے کی صلاحیت کا نام ہے اب ہم دیکھتے ہیں rule octet rule atoms tend to gain lose or share electrons until they are surrounded by eight ویلینس electrons four electron pairs octa کا مطلب ہوتا ہے آٹھ تو جو outer shell ہوتا ہے اس میں سب ایٹم کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے electron آٹھ پورے ہوں یا چار پیرز ہوں تو یہ کرنے کے لیے یا تو وہ electron gain کرتے ہیں یا lose کرتے ہیں یا share کرتے ہیں جیسے sodium کے outer shell میں ایک electron ہے اور chlorine کے outer shell میں seven electron ہے تو sodium جو ہے اپنا ایک electron chlorine کے ساتھ share کرے گا تو اس سے ایک compound بن جائے گا جس میں دو ایٹمز ہوں گے اور دو ایک پیر ایسا ہوگا جو دونوں ایٹمز share کر رہے ہوں گے a covalent bond also called a molecular bond is a chemical bond that involves sharing of electron pairs between ایٹمز ایسے bond کو covalent bond کہتے ہیں اور these electron pairs are known as shared pairs are bonding pairs جیسے oxygen اور hydrogen کی مثال میں جب water بنتا ہے تو دو covalent bond ہوتے ہیں اسی طرح آپ HCL میں دیکھیں تو hydrogen اور chloride کے درمیان ایک covalent bond بنتا ہے اور ammonia gas جب بنتی ہے تو nitrogen اور hydrogen کے درمیان تین covalent bond بنتے ہیں اور methane جو ہے اس میں 4 covalent bond بنتے ہیں کاربن اور hydrogen کے درمیان اور valency کیا ہے valence electron an electron on the outer most shell جیسے sodium کے outer most shell میں ایک electron ہے تو ہم one valence electron کہیں گے اور جو اسی طرح valence electron is less than 4 these elements tend to lose the electron for example sodium تو ہم اس کی sodium valency is 1 جب وہ lose کرے گا electron تو ہم کہیں اس کی valency 1 ہے اسی طرح chlorine جو ہے اس کے outer shell میں 7 valence electron ہے یعنی when valence electron is more than 5 tend to gain the electron so chlorine valency is 1 کیونکہ اس نے ایک electron gain کیا اسی طرح hydrogen atom ہے تو hydrogen کے پاس صرف ایک ہی electron ہے اور وہ جلوی سے اس کو دوسرے کو دے دیتا ہے اس لئے hydrogen کی valency ایک ہوتی ہے اسی طرح magnesium جو ہے اس کے outer shell میں 2 valence electron ہے ہم اس کی valency 2 لیتے ہیں کیونکہ number of valence electron is less than 4 they tend to lose electron اسی طرح oxygen atom ہے تو oxygen میں outer shell میں 6 valence electron ہوتی ہیں اور جب more than 4 ہوں تو they tend to gain the electron اس کی valency 2 ہے اسی طرح aluminium کے outer shell میں 3 valence electron ہوتے ہیں اور when valence electron are less than 4 they tend to lose electron تو اس کی valency 3 ہے اسی طرح nitrogen کے atom میں outer shell میں 5 valence electron ہیں اور if more than 5 they tend to gain electron تو اس کی valency 3 ہے پیارے بچوں مید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائیب اور شیئر کریں